موسیقی تو بیرحال بڑی اچھی تمنا ہے کسی کی اگر وہ تمنا ہو کہ انسان وہاں جا کر کے مرے تو حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ تشریف لے گئے تھے وہاں اس لیے کہ وہاں موت آ جائے دس سار رہے حضرت میں ایک عجیب و غریب بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں دس سار رہے حضرت کا معمول یہ تھا کہ کبھی بھی مواجہت شریفہ میں سلام پڑھنے نہیں گئے مواجہت شریفہ جانتے ہو جہاں سے لوگ سلام پڑھنے جاتے ہیں نا حضرت کا چہرہ مبارک مواجہت شریفہ جہاں سے ہم سلام پڑھنے چلتے ہیں حضرت دس سال میں کبھی بھی وہاں سے سلام پڑھنے نہیں گئے حضرت کا معمول ہمیشہ تادر الشیخ رحمت اللہ علیہ کا کہ پائیتی کی جانب نبی علیہ السلام کے پاؤں مبارک کی طرف وہ جگہ اب بند کر دی رہی ہے یہ جو سفہ ہے نا چبوترا اس چبوترے کے پیچھے وہ جگہ اب تو بند کر دی حضرت الشیخ رحمت اللہ علیہ وہیں بیٹھے رہتے تھے پائیتی مبارک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اثر سے لے کر اشاہ تک حضرت دو زانوں بیٹھے رہتے تھے مرحاپا تھا لیکن دو زانوں ادابن میں بھی بیٹھا ہوں میرے حضرت الشیخ یونس صاحب کے ساتھ اسی جگہ پر جہاں حضرت بیٹھتے تھے اور مجھے شیخ نے کہا تھا کہ میرے حضرت یہیں بیٹھتے تھے اور میں بھی اثر سے اشاہ تک حضرت الشیخ کے ساتھ بیٹھا رہا تھا دس سال میں حضرت ہمیشہ حضرت الشیخ رحمت اللہ علیہ وہیں بیٹھے رہتے تھے صرف دو مرتبہ مواجہت شریفہ میں گئے سامنے دس سال میں دو مرتبہ ہم دس دن میں پچاس مرتبہ جاتی ہیں دس سال میں دو مرتبہ گئے اور حضرت یوں کہا کرتے تھے حضرت الشیخ رحمت اللہ علیہ کہ زکریہ اپنے کالے چہرے کو نبی کو بتانے کے لائق نہیں ہے زکریہ اپنا کالا چہرہ اپنا گناہ والا چہرہ اپنے نبی کو بتانے کے لائق نہیں ہے اور ہمارا حال یہ ہے کہ وہاں تصویریں لیتے ہیں یہ موبائل سب وہ یہ دھار مار رہا ہے وہاں تصویریں لے رہا ہے جس کی نظر تصویر پر گئی اس کی نظر نبی پر کیسے ہوگی اور جب نبی پر نظر نہیں تو نبی کی توجہ کیسے ہوگی ابو دعوش شریف میں چلو بات سے بات مجھے یاد آئے ابو دعوش شریف میں ایک عجیب روایت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تتخذو قبری عیدہ تم میری قبر کو عید نہ بناو تمام محدثین نے تو اس کا ترجمہ کیا کہ میری قبر کو عید نہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے عید پر میلے لگتے جگہ جگہ میلے لگتے رہا عید پر فرمائے اس طرح میری قبر پر میلے مت لگانا تمام محدثین نے یہی مطلب بیان کیا ملہ علیہ قاری رحمت اللہ علیہ نے مشکات شریف کی شراح میں اس کا مطلب یہ بیان فرمایا کہ جیسے عید سال میں کبھی کبھی آتی ہے اس طرح تم میری قبر پر کبھی کبھی نہ آنا بار بار آنا عید کی طرح چودوی رات کا چاند مت بننا اللہ نے دیا ہو تو میری قبر پر بار بار آنا بار بار آنا تاکہ تمہیں میری شفارس نصیب ہو اب روایت میں میں یہ دو چھار مسئلے اس لئے بتا رہا ہوں کہ آج کل لوگ عمریں بہت جا رہے ہیں تو جنہاں عدب بھی سیکھ کر جاؤں حدیث شریف میں آتا ہے کہ بندہ جب امتی جب نبی پر سلام پڑتا ہے تو روایت میں ہے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اس کی طرح متوجہ ہوتا ہوں اور روح اللہ کے نبی کی داخل ہوتی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام ہے بیض دقیق ہے میں جرا اوپر آنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ بھی جرا سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ بات سمجھ بھی آئے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب میرا امتی مجھ پر سلام پڑتا ہے تو میں اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں میری روح داخل ہوتی ہے سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی تو حیات ہیں زندہ ہیں قبر میں پھر روح داخل ہونے کا کیا سوال اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں نبی حیات ہیں لیکن آپ کی روح قبر مبارک میں ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول ہے دعوت و تبلیغ کا کام حضرت کا جو تھا وہ دنیا میں پورا ہو گیا اب قبر میں دعوت و تبلیغ نہیں ہے تو قبر میں نبی کا کام یہ ہے کہ اللہ کی طرف متوجہ آپ کا ذکر تو نبی قبر میں ذکر میں لگے ہوئے ہیں اتنے میں امتی جا کر سلام کرتا ہے تو حضرت کی روح کے داخل ہونے کا مطلب روح متوجہ ہوتی ہے سلام کرنے والے کی طرف اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہاں تو ہر وقت لوگ سلام کرنے والے چلتے ہی رہتے چوبیس گنتے تو پھر حضرت کی روح ہر وقت متوجہ رہتی ہے تو پھر ذکر کب کرتی ہے اگر حضرت ہر وقت سلام کرنے والوں کی طرف متوجہ رہے تو پھر ذکر کب کرتے ہوں گے اللہ کا اس کا جواب یہ ہے کہ ہر سلام پڑھنے والے کا بہت غور سے سنیں ہر سلام پڑھنے والے کا جواب نبی نہیں دیتے ہاں یہ بات بہت سمجھ لیں ہر سلام پڑھنے والے کا جواب نہیں دیتے دو صیفت والے کے سلام کا جواب دیتے ہیں دو صیفت والا کون دو صیفت ایک تو سلام پڑھنے والے میں عشق نبی ہو اور دوسرا سلام پڑھنے والے میں اخلاص ہو جو اخلاص اور عشق کے ساتھ سلام پڑھتا ہے اللہ کا نبی اس کا جواب دیتا ہے لاکھوں پڑھنے والے ہیں وہاں پر ہر ایک کا جواب نہیں دیتے بس جو اخلاص سے اور عشق سے پڑھے گا اس کی طرح نبی متوجہ ہوں گے باقی اوروں کی طرح متوجہ نہیں ہوتے ہیں رہ گئے سلام پڑھنے والے سب کو سلام کا سواب ملتا رہے گا لیکن نبی کی توجہ نصیب نہیں ہوگی ہمیں چاہیے کہ مزار اقدس پر بڑے عدب کے ساتھ جائیں بڑے عدب کے ساتھ تو حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ صرف دس سال میں دو مرتبہ مواجرت شریفہ میں گئے دو مرتبہ صرف دو مرتبہ ایک مرتبہ حضرت جی مولانا حضرت مولانا یوسف صاحب بننونی رحمت اللہ علیہ جو پاکستان میں ہے بننوری تاؤن میں مدرسہ جو قائم کیا ہے بہت بڑے علامہ انور شاہ صاحب کے شاگرد رشید ہیں وہ تشریف لائے تھے تو حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے ان کے کندے پر ہاتھ رکھا اور ان کے کندے پر ہاتھ رکھ کر ان کے پیچھے پیچھے چلے سلام پڑھنے کے لئے اور ایک مرتبہ حضرت مولانا اسد مدنی صاحب رحمت اللہ علیہ وہ جب وہاں پہنچے تھے تو ان کے کندے پر ہاتھ رکھ کر ان کے پیچھے پیچھے سلام پڑھنے چلے یہ دو مرتبہ اور دو مرتبہ سلام ان کے پیچھے پر ہاں ان کے ساتھ اور باہر نکل کر ان دونوں بزرگوں سے یوں کہا کہ بھائی گنہگار زکریہ کی ہمت نہیں ہو رہی تھی نبی کے سامنے آنے کی لیکن میں تم دونوں کے پیچھے پیچھے اس لیے آیا کہ تم دونوں سید ہو نبی کی اولاد ہو تو نبی اپنی اولاد کی طرف توجہ کرے گا شاید تمہاری برکت سے زکریہ کی طرف بھی توجہ فرمالے اللہ آپ دیکھیں عظمت دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم کیسے جاتے ہیں وہاں دھور جانور کی طرح کوئی عدب نہیں کوئی سلیکہ نہیں وہاں آج بھی بڑے غروب سے لکھا ہوا ہے لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ سَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَزْحَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ قَدَحْرِ بَعْضِقُمْ لِبَعْضِ اَنْ تَحْبَتَ أَعْمَالُكُمْ نبی کے سامنے زور سے مت بولنا زور سے وہاں سلام پڑھنا ممنوع ہے یاد رکھنا اور آگے فرمایا تم میرے نبی کو ایسے نہ بولانا جیسے تم آپس پر ایک دوسرے کو بلاتے اے محمد اے قاسم ایسے مت بولانا میرے نبی کو عدب سے بولانا یا نبی اللہ یا رسول اللہ عدب سے بولانا اور اگر تم زور سے بولے یاد رکھو اَنْ تَحْبَتَ أَعْمَالُكُمْ میں تمہاری ساری نماز روزہ زکاة حج کے سواق کو بیکار کر دوں گا اَنْ تَحْبَتَ أَعْمَالُكُمْ جو تو معمولی چیز ہیں جب نماز روزہ زکاة کا سواق اس نبی کے سامنے زور سے بولنے سے چلا جاتا ہو تو پھر نبی کا مقام کدرہ اونچا ہوگا ایسی ذاتِ اقدر حضرت شیخ چلیے بات سے بات مجھے یاد آئے حضرت شیخ ایک مرتبہ مدین شریف میں بیتے ہوئے تھے وہیں پائیتی شریف کی طرف میں بیتے ہوئے تھے